سعودی ارب پاکستان میں پانچ ارب ڈالر سرمایہ کاری کے لیے تیار وزیراعظم اور سعودی ولی اہد کی ملاقات میں بڑی پیش رفت سرمایہ کاری پاکچ کے پہلے مرحلے کی جلد از جلد تکمیل پر اتفاق کاروبار اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون بڑھانے کے عظم کا بھی عادہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات نیال صفہ پیلس مکہ مکرمہ میں ہوئی علامیہ کے مطابق باتشیت کا مہور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا تھا دونوں رہنماؤں کا غازہ کی صورتحال پر اظہار تشویش بلا روک ٹوک انسانی امداد کی رسائی کی ضرورت پر زور فریکین کا خطے میں امن کے لیے پاگ بھارت تنازیات کے حل کے لیے باتشیت کی اہمیت پر زور ولی عہد نے جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی چیئرمن اور ڈیپوٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن روکنے کی درخواست پر نوٹس جاری پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات دور اسلامباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن سمیت فریکین سے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق کے آرڈر جاری ریمارکس دیئے بادیال نظر میں دیکھنا ہوگا کہ الیکشن روک سکتے ہیں یا نہیں پی ٹی آئی کے پانچ سینٹر نے الیکشن روکنے کی درخواست کی پی ٹی آئی سینٹر نے استعداء کی کئی پی کی سینٹ نشستوں کے انتخابات تک چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کے الیکشن روکا جائے ادھر تحریک انصاف نے چیئرمن کے انتخاب کے خلاف درخواست سیکیٹری سینٹ کو جمع کروا دی پیپلز پارٹی یو صرف اس اگلانی کو چیئرمن سینٹ منتخب کرانے کے لیے ادھر ایک بلاول بھٹو کی بنائی خصوصی کمیٹی کے مختلف سیازی جماعتوں سے رابطے کمیٹی نے لاحامل بنا لیا شیری رحمان کہتی ہیں یوسف رسگلانی کو سینٹ پہ واسے حمایت حاصل ہے پیپلز پارٹی اتحادیوں کے ساتھ کل سینٹ پہ واسے بڑھتری ثابت کرے گی ادھر سینٹ اچلاس کل صبح نو پچھے ہوگا پینتیس نشستوں پر نو منتخب سینٹر حلف اٹھائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس پہ تیاری مکمل جگہ جگہ خیر بکتمی بینرز آفیسان رہداریوں کو بھولوں سے سجا دیا گیا سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید الفطر دس اپریل بروز بدھ ہو کی عالی عدالتی کانسل نے بعض ذابطہ اعلان کر دیا پاکستان میں عید کا چاند کل نظر آنے کے قوی امکانات محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کل ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا چاند کی پیدائش آجات گیارہ بچ کر اکیس منٹ پر ہوگی کل اسلام آباد میں چاند کی عمر انیس گھنٹے اکتالیس منٹ ہوگی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا لاہور کراچی پشاور اور کوئٹہ میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے میٹھی عید گیلی بھی ہوگی محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی دس سے پندر اپریل تک ملک بھر میں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں عید کی تیاریاں اروش پر بازاروں میں تل دھرنے کو جھگا نہیں کپڑے اور جوتے خرید لیے میشنگ چونیوں اور جیوری کی تلاش اب بھی جاری سجنے سورنے کا مرحلہ بھی آ گیا بیوٹی پولرز اور سیلون پر رش لگ گیا مہنڈی کے ڈیزائن فائنل عید سے قبل پشاوری چپل کی مانگ بڑھ گئی کسی کو پنجے دار تو کسی کو تلے والا ڈیزائن پسند آیا عید کے کس دن کیا پکے گا خواتین نے مینیو تیار کر لیا گھی جینی سوائیاں مسالے اور گوشت کی طلب بڑھ گئی حکومت کا عید سے پہلے عوام کو پھر بجلی کا بڑا جھٹکا ایک ماہ کے لئے بجلی چار روپے بعد میں پیسے فی یونٹ پہنکی نے اپنا نے نوڈیفیکیشن جاری کر دیا اضافہ آف اروری کے فیول ایڈجسمنٹ کی مات میں کیا گیا اضافہ ہی اطائقیاں اپنار کی بیلوں میں کرنا ہوں گی اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سٹرک ایک سنچ میں ایک اور ریکارڈ کا ایم ہنڈرڈ انڈیکس انہتر ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی ستہ عبور کر گیا دن بھر تیزی کا رجوان رہا بارہ سو اتین پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس انہتر ہزار چوہ سو انیس پر بند ہوا ادھر انٹر بینگ میں ڈالر انیس پیسے سستہ قدر دو سو ستتر روپے تیہتر پیسے ہو گئی عید پر بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات یقینی بنانے کا حکم بشرا بی بی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیوں نہیں کرائی اسلامباد ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد کو طلب کر لیا جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے ہر ہفتے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا حکم دیا تھا ہم نے ہدایات کے ساتھ درخواست نپتا دی تھی عدالتی احکامات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے دونوں طرف سے سیاست ہو رہی ہے توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت اینکیم کا کراچی کو تین ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اور پولس نے کراچی کو ڈاکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا وزیر داخلہ بتائیں کس نے پولس کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں سندھ حکومت شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں سنجید آ نہیں وزیر داخلہ سندھ یال انشار بولے پولس اپنا کام کر رہی ہے کئی کیسز میں پیش رفت ہوئی ہے عید کے بعد آگاہ کریں گے نامی کیسز میں ملٹری کوٹس سے کن بیس افرات کو سزا ہوئی تفصیلات زامنیاں کہیں راولپنڈی کا دریس اسوت ناطر شہریار زلفکار لالشاہ عبد الرحبان فیصل اور یاس شامل لاہور کا فیصل ارشاد حسن شاکر عبدالعزیز بھی رہائی پانے والوں میں شامل گزراوالہ کا محمد انس عبدالجپار عبدالزتار پحمدر شد راشد علی بھی شاہ رہا ہوئے دیر کا علی محمد خلمات قان ایجاز الحق اور مردان کا شاہ سے بھی شامل ان تمام افراد کو ایک سال کی سزا سنائے گئی نو سے دس ماہ سزا کار چکے سات اور آٹھ اپریل کو رہا کیا گیا تمام لوگ کم درجے کی قانونی خلاف پرسی اور جرب میں ملاوث پائے گئے سوپریم کورٹ کی ہدایت اور انسانی ہندردی کی بنیاد پر آرمی چیف نے عید الفطر سے پہلے ان کی باقی سزا کو موف کر دیا نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی سکوٹ کا اعلان کل لاہور میں ہوگا کیوی ٹیم پانچ ٹی ٹونٹی ماچس کی سیریز کے لیے 14 اپریل کو پاکستان پہنچے گی قومی ٹیم انگلینڈ اور آئرلینڈ کا دورہ بھی کرے گی قومی سیلیکشن کمیٹی کی کاکول کیمپ میں شریک ٹرکیٹر سے اسلام آباد میں ملاقات محمد رزوان اتوار کی شب عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئے تھے سیلیکشن کمیٹی نے کھلاڑیو کو سیلیکشن پالیسی کے سلسلے میں اعتماد ملیا چیئرمن پی سی بی کا کلپ کی سطح پر کرکٹ پر فروغ دینے کا عزم وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب مکمل لاہور کے لیے روانہ دور نرجدہ نے وزیر اعظم کو رخصت کیا وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی وفد کے لیے بیت اللہ کی اندرونی حصے کو خصوصی طور پر کھولا گیا پاکستان اور امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں وزیر اعلا پنچاب مریم نواز وفاقی وزراء عساق ڈار عطا تارر خواجہ عاصف اور محمد اورنگزے پھی حمرہ تھے شاہد خاکان عباسی کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ روجسٹریشن کے لیے الیکشن کمیشن سے روجو کر لیا دستاویسات چمہ گرا دی میڈیا سے غیر اسمی گفتگو میں بولے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی مطابق سیاسی جماعت روجسٹر کروا رکھے ہیں آئندہ انتقابات پہ نئی سیاسی جماعت کے تحت بھرپور حصہ لیں گے سندھ کی وزارت اطلاعات شرجیل انام میمن کے حوالے نوٹفیکیشن جاری سینئر صبح وزیر کے پاس ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا محقبہ بھی رہے گا شرجیل میمن ایکسائزز اینڈ ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کے وزیر بھی رہیں گے شرجیل میمن نے بطور وزیر اطلاع صحافیوں کی فراہ کے لیے کام کیے کمیشن فور پروٹیکشن آف جرنیلسٹ این میڈیا پرکٹیسٹرز کا قیام شرجیل میمن کا کارنامہ ہے کراچی میں بہترین ٹرانسپورٹ سروس کا سہرا بھی شرجیل میمن کے سر ہے پیپلز بس، پنک بس اور اورنج لائن، ییلو لائن، ریڈ لائن، گرین لائن منصوبے انہی کی کابشوں کا نتیجہ میٹھید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسی گھروں کو چل دیئے لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور کے بس اڈوں پر رشت بڑھ گیا ٹرانسپورٹرز کی چاندی، عیدی کے نام پر قرائےوں میں اضافہ کہیں اوور چارجنگ تو کہیں آور لوڈنگ شہریوں کو مشکلات ہی مشکلات لاہور میں زائد قرائے لینے پردوسو ان نے اس گاڑیوں کو بھاری جرمانے سندھ میں اوور چارجنگ کے خلاف حکومتی ایکشن جاری چار سو اکھتر گاڑیوں کے خلاف کاروائی ایک لاکھ پچانمے ہزار جرمانہ کانون کے مطابق فیصلوں پر ہمیں سیاسی جماعت سے منصوب کیا گیا پشاورہ ہی کورٹ کے ٹیپ جسٹس کا فل کوٹ ریفرنس سے خطاب جسٹس افرحیم خان نے کہا کہ ہمارے کانون کے مطابق فیصلوں پر سیاسی جماعتوں نے تنقید کی ان فیصلوں کی مجھے بہت بڑی قیمت شکانی پڑی پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاوز بھٹو کی ولی باغامات این پی کے صوبائص صدر احمل ولی سے ان کی والدہ کے انتقال پر تاثیت فاتح خانی کی یوسف گلانی شریر رحمان فیصل کنڈی نوید کمر ناصر شاہ اور دیگر کی بھی احمل ولی سے تاثیت پابندی کے باوجود مقامی مارکٹ میں پیاس کی قیمت میں استحکام نہ آسکا وفاقی وزیر تجارت کا پیاس کی برامت پر پابندی میں توسی سے انکار جام کمال کہتے ہیں آئندہ سے ایکسپورٹ پر پابندی کا فیصلہ کابینہ کی زیلی کمیٹی کرے گی بولے سیاسی استحکام کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی سواثری پرویز الہی خلوصے دل سبانی پیٹوے کے ساتھ کھڑے ہیں پرویز الہی کے اہلیہ کیسٹرہ الہی کی سمیرہ الہی کے ہمراہ بیدیا سے گفتگو کہا شجاعت کے بیٹوں نے اقتدار کے لیے خاندان کو تقسیم کیا سالک اور شافے نے جینرل الیکشن چوری کیا اب زمنے الیکشن بھی چوری کرنا ساہتے ہیں پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیٹر میاں اسلام اکبال کی دست مائطہ کراہداری زمانت منظور بشاور کی عدالت میاں اسلام اکبال کو متعلق عدالتوں میں پیشونے کا حکم جسٹس محمد اجاز خان صاحبی نے سماعت کی ادھر اسلام آباد آئی کورٹ سے حامد ناصر چٹہ کے بیٹے ایم این احمد چٹہ کی چودہ روزہ رہتاری زمانت منظور پاکستان کو چودہ کروڑ ستانمے لاکھ ڈالر ملیں گے ورلڈ بینک نے رقم کے اجرا کی منظوری دے دی رقم ڈیجیٹل اکانومی اور سلاب سے بچاؤ کے منصوبوں پر خرچ ہوگی ٹکنالوجی اور ڈیٹا پر مبنی فیصلہ سازی سے مالیاتی نظام بہتر بنایا جائے گا سندھ کے بیراجوں کی بہتری پر سات کروڑ ستلا لاکھ ڈالر لگیں گے پنجاب میں نئی گندم آتے ہی مارکٹ میں شدید مندی غلام انڈیوں میں قیمت بتیس سو روپے فیب من ہو گئی عید کے بعد گندم کی سپلائے بڑھتے ہی مسید کمی کا خدشہ مہگی خات اور ڈیزل خریدنے والے کسان انہیں سر پکڑ لیے پنجاب حکومت کا پالتو جانوروں کی فروغ کے لیے لائسنس لازمی قرار دینے کا فیصلہ سینئر صوبائی وزیر مریم اور انگزیب کہتی ہیں کہ وزیراعلا مریم نواز نے حکومت میں آتے ہی جنگلی اور پالتو جانوروں کے تحفظ کے لیے اقنامات کیے پالتو جانور خریدنے اور فروغ کرنے والوں کی مکمل معلومات رکھی جائیں گی اور نامور گلوکار استاد اصد امانت علی خان کو بچھڑے سترہ سال بیٹ گئے کلاسیکل گیت اور غسلوں کے ساتھ سپر ہیٹ اور یادگار گانے گائے آفاس آج بھی کانوں میں رس گھونتی ہے موسیقی